پیرس اولمپک جس میں دیش کے بہت سے کھلاری گئے ہیں چاہے ہاک کی ہے چاہے اور بھی گیموں میں ایتھلیٹکس میں گئے ہیں شوٹنگ میں گئے ہیں انہوں نے اپنے اپنی پرفارمنس دی ہے چاہے کہ دنیا میں ہماری وادی کے انپات میں بہت کم پرفارمنس آئی ہے لیکن جنہوں نے بھی کیا ہے وہ اچھا کیا ہے دیش کے لیے کیا ہے دیش کا مان سرمان کے لیے کیا ہے آج بہت بری خبر جو سننے کو ملی ہے کہ ونیش پھوگار جو ایک لڑکی ہے جو کشتی میں پچاس کلو برگ میں جو آج سو گرام بھیٹ بڑھ جانے سے جو پایا گیا اس کے لیے اس کو ڈسکولائی فائی کر دیا اس کو کوئی میڈل نہیں ملے گا جبکہ اس نے کل جو پردرشن کیا دنیا نے دیکھا ہے تین فائٹ کیا اس نے تین فائٹ ایک دن میں کیا کیسے کی ہوگی یہ وہ ہی بتا سکتی ہے جہاں دنیا لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس ججبے سے وہ کھیڑی ہے آج اس کا جو فائنل میں جو انٹری تھا آج میڈل پکا تھا لیکن اس کا ڈسکولائی فائی ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے سمیں برجیش جیسے جو راجلیدک لوگ تھے ان کے ساتھ بڑا ٹکراب ہوا اس کا ہم اس کے ججبے کو سلام کرتے ہیں جو پہلے بھی اس نے کیا اپنی عجت کے لیے اس نے کیا ایک سو ایمان کے لیے اس نے کیا آج اس کا سو گرام ویٹ بڑھنے کا جو بھی کارن ہو وہ کارن ایک ساجش بھی ہو سکتا ہے انگیلی بھی ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دیش کے پردان منتری اپنے آپ کو کھلاریوں کے بیچ رہنا پسند بھی کرتے ہیں ان کو واہ واہ بھی دیتے ہیں جب بھی کھلاری جاتے ہیں جہاں آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نرندر موڈی اس بات کو سنگیان نے کہ اس کا ویٹ بڑھنے کا کارن کیا ہے سارے اولمپکس میں ایسی بات نہیں ہے اس کا کیوں ہوا کیونکہ وہ جیت رہی تھی اتنی بڑی جیت کے ساتھ وہ چل رہی تھی اور اس کا جو سٹاپ ہے جو ڈاکٹر ہے کیا کام کر رہے ہیں میں اس بات کے لیے دیش کے جو کھیڑ منتری ہیں وہ ترنت استیفہ دیں کیونکہ دیش کو ہرانے کے لیے اس ساجش میں سبھی شامل ہیں چاہے انگیلی ہوئی ہے اتنی بڑی انگیلی دیش کو ہرانے کے جو اس میں شامل ہے اس کو ترنت برخواست کرنا چاہیے اور اس کا جواب ایک سو چالیس کروڑ لوگوں لوگ مانگ رہے ہیں ان کو ترنت ملنا چاہیے سو اس کے جو دونیس فوگڑ کے جو اب مانسکس دیتی ہے اس کے لیے ہم اوپر والے کو ارداس بھگوان سے ارداس کرتے ہیں کہ اس کو شکتی دے اس کو مجبوطی دے تاں کی وہ ٹھیک ہے میڈر نہیں لاسکی لیکن اس نے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو جیتا ہے آج ایک سو تیس کے تیس کروڑ بھارتی یہ چاہتے ہیں کہ فوگاٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو نصر کیا جائے اور ترنت جو ہمارا کھیڑ منتریہ ہے اس بات کے لیے استیفہ دے اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو ترنت برخواست کیا جائے یہ سبھی لوگوں کی من سے اور دل سے یہ مانگ ہے پیرس اولمپک جس میں دیش کے بہت سے کھلاری گئے ہیں چاہے ہاک کیا ہے چاہے اور بھی گیموں میں ایتھلیٹکس میں گئے ہیں شوٹک میں گئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے پرفارمنس دیئے ہیں چاہے کی دنیا میں ہماری وادی کے انپات میں بہت کم پرفارمنس آئی ہے لیکن جنہوں نے بھی کیا ہے وہ اچھا کیا ہے دیش کے لیے کیا ہے دیش کا مان سرمان کے لیے کیا ہے آج بہت بری خبر جو سننے کو ملی ہے کہ ونیش فوگار جو ایک لڑکی ہے جو کشتی میں پچاس کلو برگ میں جو آج سو گرام بھیٹ بڑھ جانے سے جو پایا گیا اس کے لیے اس کو ڈسکولائی فائی کر دیا اس کو کوئی میڈل نہیں ملے گا جبکہ اس نے کل جو پردرشن کیا دنیا نے دیکھا ہے تین فائٹ کیا اس نے تین فائٹ ایک دن میں کیا کیسے کی ہوگی یہ وہ ہی بتا سکتی ہے جہاں دنیا لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس ججبے سے وہ کھیڑی ہے آج اس کا جو فائنل میں جو انٹری تھا آج میڈل پکا تھا لیکن اس کا ڈسکولائی ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے سمیں برجیش جیسے جو راجلیدک لوگ تھے ان کے ساتھ بڑا ٹکراب ہوا اس کا ہم اس کے ججبے کو سلام کرتے ہیں جو پہلے بھی اس نے کیا اپنی عجت کے لیے اس نے کیا ایک سویمان کے لیے اس نے کیا آج اس کا سو گرام ویٹ بڑھنے کا جو بھی کارن ہو وہ کارن ایک ساجس بھی ہو سکتا ہے انگیلی بھی ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دیش کے پردان منتری اپنے آپ کو کھلاریوں کے بیچ رہنا پسند بھی کرتے ہیں ان کو بہا بہا بھی دیتے ہیں جب بھی کھلاری جاتے ہیں جہاں آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نریندر موڈی اس بات کو سنگیان لیں کہ اس کا ویٹ بڑھنے کا کارن کیا ہے سارے اولمپکس میں ایسی بات نہیں ہے اس کا کیوں ہوا کیونکہ وہ جیت رہی تھی اتنی بڑی جیت کے ساتھ وہ چل رہی تھی اور اس کا جو سٹاپ ہے جو ڈاکٹر ہے کیا کام کر رہے ہیں میں اس بات کے لیے دیش کے جو کھیڑ منتری ہیں وہ ترنت استیفہ دیں کیونکہ دیش کو ہرانے کے لیے اس ساجس میں سبھی شامل ہیں چاہے انگیلی ہوئی ہے اتنی بڑی انگیلی دیش کو ہرانے کے جو اس میں شامل ہے اس کو ترنت برخواست کرنا چاہیے اور اس کا جواب ایک سو چالیس کروڑ لوگوں لوگ مانگ رہے ہیں ان کو ترنت ملنا چاہیے سو اس کے جو دونیس فوگڑ کے جو اب مانسک ستیتی ہے اس کے لیے ہم اوپر والے کو ارداس بھگوان سے ارداس کرتے ہیں کہ اس کو شکتی دے اس کو مجبوتی دے تاں کی وہ ٹھیک ہے میڈر نہیں لاسکی لیکن اس نے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو جیتا ہے آج ایک سو تیس کے تیس کروڑ بھارتی یہ چاہتے ہیں کہ فوگاٹ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو نصر کیا جائے اور ترنت جو ہمارا کھیڑ منتریہ ہے اس بات کے لیے استیفہ دے اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو ترنت برخواست کیا جائے یہ سبھی لوگوں کی من سے اور دل سے یہ مانگ ہے